اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈیش انفو ویور آج میں ان بوکسنگ کرنے لگا ہوں ٹائگر کے مادل ٹائگر ون ملین ورجن تھری فور کی رسیور ہے یہ چکریں اور بہت ہی بہترین رسیور آیا ہے ابھی میں اس کی ان بوکسنگ بھی کروں گا اور آپ کو اس کا مہنیو بھی چکر ہوں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہیں ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو آر نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لیک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تو آپ اس میں پندرہ منتھ تک چینل دیکھ سکتے ہیں سیٹر ایٹ کے جن کی رنگ چینج ہوتے ہیں اور بارہ منتھ تک آپ اس میں بغیر ڈسک کی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں بارہ سال تک اور بھی چینل دیکھ سکتے ہیں بغیر ڈسک کے بیس ہزار چینل سٹور کر سکتا ہے یہ اور ایک سو نئی سٹل ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں چار ہزار نئی ٹی پی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی پاورفول بہترین بوکس ہے ابھی میں اس کی ان بوکسنگ بھی کروں گا اور آپ کو اس کا لیٹس مینیو بھی چیک کرواؤں گا ویور میرے اس چینل کو جارہ سے جارہ سبسکرائب کیے کریں اور ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی کر دیا کریں لائک کرنے کے مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے صرف حصلہ جائی ہوتی ہے کہ آپ دوست میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس لئے لائک بھی کرتے ہیں تو پہلے میں اس کی ان بوکسنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو مینیو بھی چیک کرواؤں گا تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے اوپر آپ کو بوکس ملتا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اسیسری کونسی ہیں تو ویور اس میں آپ کو دو ریموڈ ملتے ہیں ایک ریموڈ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے اس میں آتا تھا یہ دیکھیں لیکن اب اس میں ایک ریموڈ ویرلس الہ بھی آگیا ہے جو کہ سٹار سیٹ دوزار ایچ ڈی ایکسٹریم میں آتا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کو ریموڈ ملے گا بہت اچھا رسیور آیا ہے یہ اور یہ ایچ ڈی ایم آئی لیڈ ہے جو کہ بلکل فور کے حساب سے اچھی بنی ہوئی ہے ریموڈ کے لیے سیل بھی ملتے ہیں آپ کو اور یہ بارہ وولٹ اڈاپٹر بھی آپ کو ساتھ ملے گا اور یہ جو پڑیا ہوتی ہے جو اس کو نمی سے محفوظ رکھتی ہے اور یہ اس کا مینول یوزر ہے اب میں آپ کو بوکس بھی چکرواتا ہوں کہ کیسا ہے تو یہ اس کی پیکنگ ہے اس سے میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے اس کی شیو ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کے نیچے والی سیڈ ہے اور یہ اس کی دوسری سیڈ ہے تو کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے سامنے کوئی بٹن نہیں ہے تو یہ بلکل پلین ہے بہت ہی پیارا بوکس ہے صرف اس کی باڈی پلاسٹک کی ہے اگر یہ لوہے کی بنازد تے میٹل کی بڑی تو بہت ہی اعلی رسیور ہوتا اور یہ اس کا بیک پینل ہے یہاں فرنڈ آپ نے تار لگانی ہے ڈش کی اگر آپ آواز زیادہ کرنی چاہیں تو یہاں ایمپلی فائر کی لیڈ لگا سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی اوڈ پورڈ یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ یو ایس پی پورڈ ہے یہ چک کر لیں اور یہاں آپ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گالبن آڈیو ویڈیو کا ہے اور لین آپ لگا سکتے ہیں نیٹ کی اور یہاں آپ نے ایڈاپٹر لگانا ہے بھاران بولڈ کا اور یہ اس کی سیل ہے باقی میں یہ چک کرتا ہوں کہ یہ جی جی آڈیو ویڈیو کا ہی اس میں آپشن ہے اور اس میں آپ کو آر ایس دو سو بٹی کیبل کا آپشن نہیں ملتا تو بہت ہی پیارا باکس ہے آپ جرور اسے ٹرائی کریں اور اس میں آپ کو کافی چینل ملتے ہیں بغیر ڈسک کے بھی آپ کافی سال تک بغیر ڈسک کے بھی اس کے چلا سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی اس کی انبوکسنگ تھی اب میں آپ کو ٹی وی پر اس کا مینیو بھی چکرواتا ہوں اور لیٹس اپ ڈیڈ دکھاتا ہوں تو ویور چالتے ہیں ٹی وی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو لیٹس اپ ڈیڈ دکھاتا ہوں یہ اس کا مینیو ہے اور آپ نے ایسے ٹی بی میں چلے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم انشولیشن میں جلتے ہیں اور انٹینا سیٹنگ میں جائیں گے تو ویور آپ یہاں نئی سٹلائیڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹلائیڈ پہ آپ نے اوکے کا بٹن پرس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریڈ والا بٹن پرس کرنا ہے تو یہاں نئی سٹلائیڈ آجائے گی سو اسی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اوکے کر دینا ہے اور نام بھی دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے نیلے والا بٹن پرس کرنا ہے پہلی لکھائی آپ کر لیں بیک تو یہاں پر میں نام لکھ لیتا ہوں اپنا بھی میں نام لکھ سکتا ہوں آپ بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں اپنا نام نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اس کی جو انگل ڈگری ہوتی ہے وہ یاس ہونے چاہیے تو یہ میں نے اپنا نام لکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں نام بھی آگے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنا لکھ لیں کسی اور کا لکھ لیں اور مو بھی کرنا چاہیں سٹلائیڈ کو تو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے گرین والا بٹن پرس کرنا ہے اور اچھا سیٹ سیون ہے جس کے سگنل بھی آپ کر لیں چک اگر سگنل جوم کرنا ہے آپ نے تو اپنے موڈ سے آپ نے اپنا بٹن پرس کرنا ہے تو یہ دیکھیں بڑی لسٹ آگئی ہے جی بی اس میں آپشن ہے آپ کلر بھی اس کے کر سکتے ہیں چینج اور اس کے سگنل بھی دیکھ سکتے ہیں جی بی اس میں آپشن ہے اور اس کے بعد جی فیٹریڈ والڈ ہے آپ یہاں سے فیٹریڈ والڈ کر سکتے ہیں اور جی اس کی پاس مینیو ہے چیک کر لیں ریزلٹ اس کا کافی اچھا ہے آپ یہاں سے پی ٹی وی سپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی چینل آپ کو یہاں مل جاتے ہیں جی سسٹم سیٹنگ ہے سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ تمام کیٹیگری ہیں آپ یہاں سے لینگوز چینج کر سکتے ہیں چینل سیلیکشن کر سکتے ہیں ریکال کا بھی اس میں آپشن ہے اور بھی کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس میں والیم پر کی کا آپشن نہیں ہے اور آپ ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں لینگوز کو جی اس کی او ایسی ڈی سیٹپ ہے مینیو ٹرانسلیٹ اور ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی ریجولیشن ہے 4K آپ دیکھ لیں 4K تک یہ جاتا ہے باقی آپ کوشن یہاں سے چینج کرنا سی ایچ میک سیڈنگ پہلے اوف ہوتی ہے آپ اون بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو لوگ بگرہ لگا سکتے ہیں اور ٹائمز بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور گیم گرہ بھی انجوائی کر سکتے ہیں کلر بھی ادھر سے سیٹ کر سکتے ہیں اور جس کا بوٹ ایس ٹی بھی ہے تمام ڈیٹیل آپ کو اس بوکس کی یہاں سے مل جائے گی یہ گیم ہے گیم میں آپ کو کافی تقریباً 6-7 مل جاتی ہیں گیم کھیلنے کے لیے تو یہ بھی اس میں اپشن ہے اور ایکسپنشن میں جائیں گے تو ملٹی میڈیا یہ چکر لیں باقی اس کی ایپ اوپن نہیں ہوتے جب تک ہم اس کو نیٹ نہ دیں گے نیٹورک سیٹنگ میں جائیں گے تو وای فائی آئی پی سیٹنگ اور باقی یہ جہاں سے آپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں باقی یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں نیٹورک ایپ اوپن نہیں ہوں گے جب تک نیٹ نہ دیں گے اس کو اس کو بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں کافی اچھا باکس ہے تو آپ اس سے ضرور جوائے کریں یہ چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی